ایک میٹھائے اس کو ٹھیک کیا جائے دوسرا کچھ انٹرنیشنل ایشو ہے مسلمانوں کے حوالے سے فلسطین اسرائیل مقوضہ کشمیر میں کے ہاتھ جگہ مسلمان ہی کس رہے ہیں تیسرا کچھ بزنس پوائنٹ اور بیو کے حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میانیاز محمد صاحب کے ساتھ کاملی کن سار کیسے ہیں سار سار سب سے پہلے پچھلے تین چار سات سے ہمارا ملک دیشت گردی کا شکواہ تھا الحمدللہ ہماری پاک آرمی اور ہماری حکومت کی فاوش کی وجہ سے کافی بہتری ہے یہ لاس ٹائم جو رپورٹ تھی وہ سیونٹی فائی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اس نے کمی آئی ہے لیکن ابھی بھی پاک کیا اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدام آج کرنے چاہیے آپ کی نظر میں کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے بلکہ چلا جائے جانب آئی چھوٹی ساتھوں جس نے دون کیا کہ آپ دائشت گھتی ختم کر دیں گے ہمارے پاک میں آمکار دیں گے یہ بڑی حرام کو آتشاکنا سوشاکیں لیکن پاک آرمین ہے آنی سرسن کل باری ہے اس میں اتی نیچی پرسنٹ ہمارے پرسنٹ آکھیں بچھو ان سوائید ہیں جیچے آپ پردیاتی دیکشن ہوگا ہے ان کے دیرے میر کلٹشن کے جگہ ہیں جہاں لوگ پردیاتی اور ان پر کوئی بیندہ ہی ہے ہاں بندے کا سب کے دیرے پرنے ہوئے ہن سے ان کے دیروں کو تکن کرنا چاہیے ان کے دیروں کو تکن کرنا چاہیے ان کے نقر اللہ ہاں بندے کیا ہے اگر وہ اعزی بزنس کارے ہیں جو بھی ان کے دفتر جس وقت ہونے چاہیے اب تکرال مطابق یہ لوگ جو سیاسی ہیں وہ بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو سیاسی ہوں آج سیاسی ہوں جتنے بھی ڈیرے بنے ہوئے ہیں سب سے اس وقت جہاں بھی دیکھیں آپ مسلمانی قصہ ہے اس وقت میں دیکھیں پلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلکہ بنا دیا انہوں نے در اور حکومت اپنے بیتر متدس کو قبلہ اول کو تو بپوزہ کشمیر میں دیکھنے برما میں دیکھنے شام میں دیکھنے ہر جگہ مسلمان اس رائز کی کیا بجائے آپ کی لجائے اس میں زیادہ مسلمانوں میں سے ہی لوگ جیسے دو سپورٹ کر رہے ہیں جس لئے ان کا بیٹر دیکھنے فرسلیتہ بزنیس میں کچھ انہیں سپورٹ کر رہے کچھ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں سیبل میں فیبر میں کام میں سپورٹ کر رہے ہیں سیڈیا میں اگر آپ کو واتر منجمیٹ میں دیکھنے تو آپ پر جو کمشتر تھا وہی ملاوا تھا آجشن نے صرف دیا ہے پاکستانی 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 پاکستانیllanش پاکستانل ہوتے ہیں پاکستان SARA نہیں Б autopاکستانخ انہیں تعامل ہو جائے یہ نہیں کہنا کہ لوگ ہیں پاکستان ہی ہمیں پاکستان کی صرف دیا ہے یہ دوواہے بارتی کہ کیونے ب hubs والدہ جائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے لئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے سر کیا صدب حیال چل رہی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ گورنمنٹ کے پیرامیٹی صحیح نہیں ہے پرسر میں نیچرال فیل سورسز ہیں وہ بینڈ آف باٹر ہیں اس پہ کوئی خام نہیں کیا گیا اب کول فائر ہے وہ آپ کا انوائلپنٹ بھی خراب کرے گا اگر کول فائر لگانے سے پرانے پاور اوپس اٹھے ہیں باپٹہ کی ستاپ پیشتے ہیں اس پہ ایک بوائلر ایڈ ہونا تھا اور وہ سسٹم کل پڑھنے تھے وہ سارے پرپڑے ہوئے اپنے اپنے اوپسن کے لئے بندہ لگا رہے ہیں اس میں کامونیز تھیں اس کے بجلی کی ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے سارے چیزیں ہیں صرف ایک فائرن سسٹم بوائلر کے ایڈ ہو جاتا وہ سارے پاور اکچال سکتے تھے جو باہر کنازہ آب ناغبار کی ستاپ پیشتی بورڈ ہے وہ سارے پرزائی ہے مونلی کا ٹرانور ختم ہو گیا کیسے دیکھتے ہیں پانچ سالوں میں پرکیاتی کام کیسے ہوئے یہ دیکھنیلی پرکیاتی کام ہوئے ہیں اسے جنہائے نہیں کرتے لیکن ملک سے بہن رشو بھی بھائی ہیں سیکھر یہ تو کانون ہے وہ جیل جاتے ہیں نہیں جاتے ان پر خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی قدرہ نہیں نہیں ایسے تو یہاں امریکہ کا بجٹ بھی بڑھ دیا تو پر بھی چند ناریاں تاستانسی رہے جائیں کتے ہیں ٹیکس دینے اور نہ دینے والا ہی سخت پر شامل ہے ٹیکس دینے والے کے تو کانون ہے نہ دینے والے جو خرچ کر رہے ہیں وہ ان پر کوئی قدرہ نہیں نہیں ہے کوئی بڑے پراجیکٹ لگتے ہیں کوئی اسمبلی میں نہیں جاتے کہیں نہیں جاتے یہ لوگ اپنی مدلی سے جو ملک کا جاتے کسی دارے کا بڑھا ہوتا ہے وہ ہی سب شکلیں بڑھ جاتے ہیں کسی دارے ہیں دارے کھاپ نہیں کھا رہی ہیں تو فیسیبیلٹی کسی چیز میں بندی ہے یہ چیز پہلے بندی ہے اور فیسیبیلٹی باعت میں بندی ہے پہلے چیز جو انسٹال ہو جاتے ہیں میں سروانے والی حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو ٹیکس پیر کا جو پیسہ ہے اسے سچ کرنے کے لیے کاموں بنائیں ایسے نیکے ایک وزیر کو فاپ آگا کہ تمہارے یہ بنایا تو بن گیا بگر ہے نہیں ہے فیسیبیلٹی ہے نہیں ہے کہ لوگوں سے اتصال ہوتے ہیں نہیں ہے اسے روکیں اور اور کچھ لیمٹ تک پراجیکٹ جو یہ ایسل بنائے جو بڑے پراجیکٹ ہیں وہ سبلی سے پاس ہوں سیکھ اس کے لئے کہ کاموں نے کہتا بنائے اب پاور آس میں اتنی پوری پاکستان کی انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے اب کوئل فائر بائلر آگیا پاکستان میں پوری انوائرمنٹ کے لئے کام دیئے پاکستان میں پوزیشن ہو جائے گی اور لوگوں کو جھروں میں فلٹر لکھانے پڑے دیں فلٹر ڈیئر میں لوگ زندہ رہ چکے ہیں اور بہر زندہ ان کی رہ چکے ہیں اب جو پاکستان میں پولیشن ہے بہت پاکستان کی کہ اس کی ڈمپنگ جو ہے جو اس کا فضلہ ہوگا انوائرمنٹ پول ہوگا اسے ڈسپوز کرنا بھی ہمیں بہت 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 خیال محکم محضر یہ تھی میاں نیاز محمد صاحب جو اپنے خیالات پیجاہ پہ رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کہ خاص طور پر ٹیکسس کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس قلیلے ایک قانون بنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ٹیکس کہاں پی لگے ہیں کسی وزیر کو اگر کوئی خواب بھی آ جاتا ہے تو ووٹ کے پروجیکٹ بنا لیتا ہے چاہا کے بجٹ ہو یا نہ ہو اس چیز کا آنے والی حکومت کو خاص طور پر کار رکھنا چاہیے پیرمین علیہ ایسی بیگزار ڈکٹر ننگیر پیروچی پی بیسی اگر پوچی